بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مَگر وہ لوگ کی جنہوں نے توبہ کی وَأَسْلَحُوا اور اصلاح کر لی وَبَيَّنُوا اور کھول کھول کر بتایا فَأُولَئِكَ تو یہ وہ لوگ ہیں اَتُوبُوا عَلَيْهِمْ مَا اُن کی توبہ قبول کرتا ہوں وَآنَتَّوَابُ الرَّحِيمُ اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا لَانْت سے جو مستثنہ لوگ ہیں ان کو ذکر فرماتے ہیں کہ ان صفات والے لوگ مستثنہ ہیں پہلی صفت یہ کہ انہوں نے توبہ کی یعنی حق چھپانے سے اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی پہلی صفت ہے کہ انہوں نے توبہ کی یعنی حق چھپانے سے اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی تابو کا معمول ذکر نہیں کیا کہ کس چیز سے توبہ کی اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے تاکہ عموم حاصل ہو جائے کہ انہوں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ لان سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ حق چھپانے سے توبہ کریں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ باقی گناہوں سے بھی توبہ کرے کیونکہ لان کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں اس میں تابو کا معمول ذکر نہیں کیا گیا اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے تاکہ عموم حاصل ہو جائے کہ انہوں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ لان سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ حق کو چھپانے سے توبہ کر لیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ باقی گناہوں سے بھی توبہ کر لیں کیونکہ لان کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں وَأَصْلَحُ دوسری صفت یہ ہے کہ اپنی اصلاح بھی کر لی اور اپنی اصلاح کئی صورتوں کو شامل ہے نمبر ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک کر لیا نمبر دو گمراہ کرنے کے بعد قوم کو اسلام کی دعوت دی نمبر تین تیسرا یہ کہ تورات میں جو تحریف کی تھی اس کا ازالہ کر لیا وَأَصْلَحُ دوسری صفت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور اپنی اصلاح کی کئی صورتیں ہیں نمبر ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق جو کوتاہیاں ہوئیں ان کا تدارک کر لیا نمبر دو گمراہ کرنے کے بعد قوم کو اسلام کی دعوت دے دی اور نمبر تین تورات میں جو تحریف کی تھی اس کا ازالہ کر لیا وَبَيْنُو اس کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں ایک مطلب یہ کہ تورات کے معانی کھول کھول کر بیان کر دی 생قید اور دوسرا یہ کہ اعلانیا توبہ کی تاکہ کفر کی علامت بلکل ختم ہو جائے اور لوگ ان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں وَبَيْنُو اس کے دو مطلب ذکر کیے گئے نمبر ایک تورات کے معانی کھول کھول کر بیان کر دی اور نمبر دو کہ انہوں نے توبہ اعلانیہ کی ہے تاکہ کفر کی جو علامت ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ ان کی اقتداء میں اور ان کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا فَأَوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں توبہ کی نسبت اگر بندے کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے غناہ سے باز رہنا اور اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے سزا دینے سے رجوع کرنا یہاں پر نسبت چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو یہاں پر مطلب ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں فَأَوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں توبہ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے گناہ سے باز رہنا اور اگر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے سزا دینے سے رجوع کرنا یہاں پر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ کو قبول کرتا ہوں وَعَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ میں خوب توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں تو اس آیت میں اس بات پر تنبیح ہے کہ بندے جتنی بھی کوتا ہی کر لیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اگر وہ توبہ کریں وَعَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ میں خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں مہربان ہوں تو اس میں اس بات پر تنبیح ہے کہ بندے جتنی بھی کوتا ہی کرنے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے اُلَائِقَ عَلَيْهِمْ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہے لعنت اللہِ فَتْكَارَ اللَّهِ كِي وَالْفَمَلَائِكَتِ اور فرشتوں کی وَالنَّاسِ اجمائین اور تمام لوگوں کی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جو حق کو چھپاتے ہیں چنانچہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَا پھر اس کے بعد ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جنہوں نے توبہ کر لی فرمایا اِلَّ الَّذِينَ تَعْبُوا اس کے بعد اب ان لوگوں کا حال بتاتے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی اللہ کا کلام چھپایا اور وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّار بغیر توبہ کے مر گئے اس کا ماں قبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ جو حق کو چھپاتے ہیں جنہاں جے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَا پھر ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جنہوں نے توبہ کر لی فرمایا اِلَّ الَّذِينَ تَعْبُوا اس کے بعد اب ان لوگوں کا حال بتاتے ہیں کہ جو حق کو چھپاتے ہیں اور بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّار جنہوں نے اللہ کا کلام چھپایا اور بغیر توبہ کے مر گئے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم مذہب لوگ ایک دوسرے پر لان نہیں کرتے کیسے فرمایا وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ کہ ایسے لوگوں پر تمام انسانوں کا لان ہے سوال ہوتا ہے ہم مذہب لوگ ایک دوسرے پر لان نہیں کرتے مسلمان مسلمان پر نہیں کرتا یہود یہود پر عیسائی عیسائی پر نہیں کرتے تو پھر کیسے فرمایا والناس اجمعین کے ایسے لوگوں پر تمام انسانوں کا لعن ہے تو چند جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ یہ قیامت کو ہوگا آیت ہے ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے پر لعن کریں گے دوسرا جواب یہ ہے کہ الناس اجمعین سے مراد صرف مومنین ہیں مومنین کو تمام انسان قرار دیا ان کے علاوہ لوگ معتبر اور اہم نہیں ہیں گویا کہ وہ انسان ہی نہیں ہیں دوسرا جواب یہ ہے الناس اجمعین سے مراد صرف مومنین ہیں مومنین کو تمام انسان قرار دیا ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ معتبر اور اہم نہیں ہیں گویا کہ وہ انسان ہی نہیں ہیں اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر شخص ظالم پر لعن کرتا ہے یہ لوگ بھی ظالم ہیں گویا اپنے اوپر خود لعن کرتے ہیں تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر شخص ظالم پر لعن کرتا ہے یہ لوگ بھی ظالم ہیں تو یہ لوگ خود اپنے اوپر گویا لعن کرتے ہیں خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس بھٹکار میں لا يخفف عنهم العذاب نہیں ہلکہ کیا دائے گا ان سے عذاب ولا هم ينظرون اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے خالدین فیہا اس میں ہا زمیر کا مرجع لعنت یا نار ہے یعنی وہ اس بھٹکار میں یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا ہا زمیر کا مرجع کیا ہے اس میں دو احتمال ہیں نمبر ایک لعنت نمبر دو النار اور دونوں صحیح ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس بھٹکار میں یا اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے لیکن زمیر کو اللعنہ کی طرف راجع کرنا اولا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللعنہ کا ذکر پیچھے سراحتن ہے اور زمیر کو اس چیز کی طرف لوٹانا جو سراحتن مذکور ہو اولا اور بہتر ہوتا ہے ویسے تو زمیر کو اللعنہ یا نار کسی کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں لیکن اللعنہ کی طرف لوٹانا اولا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللعنہ اس کا پیچھے سراحتن ذکر ہے اور زمیر کو اس کی طرف لوٹانا بہتر ہوتا ہے جس کا ذکر پیچھے سراحتن ہو لا يخفف عنهم العذاب ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا نہ مقدار کے لحاظ سے عذاب ہلکا ہوگا اور کم ہوگا اور نہ کیفیت کے لحاظ سے لا يخفف عنهم العذاب ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا یعنی نہ تو مقدار کے لحاظ سے اس میں کچھ کمی ہوگی اور نہ کیفیت کے لحاظ سے کوئی کمی ہوگی وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ اس میں تین احتمال ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ ینظرون انذار سے ہے بمانے محلت دینا یعنی ان کو محلت نہ دی جائے گی بلکہ پیدر پہ عذاب ہوگا نمبر دو یہ انتظار سے معخوض ہے یعنی ان کا انتظار نہ کیا جائے گا کہ وہ کسی قسم کی معذرت کریں اور نمبر تین یہ نظرون سے معخوض ہے یعنی ان کی طرف نظر رحمت نہ کی جائے گی ولاہم ینظرون اس میں تین احتمال ہیں نمبر ایک یہ ینظرون انذار سے معخوض ہے یعنی محلت دینا مطلب ہے کہ ان کو محلت نہ دی جائے گی بلکہ پیدر پہ عذاب ہوگا اور نمبر تین انتظار سے معخوض ہے یعنی ان کا انتظار نہیں کیا جائے گا اور وہ کسی قسم کی معذرت کریں اور نمبر تین نظرون سے معخوض ہے یعنی ان کی طرف نظر رحمت نہ کی جائے گی وَإِلَهُكُمْ اور تمہارا معبود إِلَهٌ وَاحِدٌ ایک معبود ہے لا إِلَهَ إِلَّهُ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے الرحمنو نہایت مہربان ہے الرحیمو نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ یہاں خطاب کس کو ہے دو احتمال ہیں نمبر ایک یہ خطاب ساری مخلوق کو ہے اور نمبر دو یہ خطاب صرف تورات کی پاتیں چھپانے والے لوگوں کو ہے کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے ایسے لوگ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپاتے تھے توحید بھی چھپاتے تھے چنانچہ عزیر علیہ السلام عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے قرار دیا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک معبود ہے یہ خطاب کس کو ہے اس میں دو احتمال ہیں نمبر ایک یہ خطاب ساری مخلوق کو ہے اور نمبر دو یہ خطاب صرف ان لوگوں کو ہے جو تورات کی باتیں چھپاتے تھے کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے ایسے لوگ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپاتے تھے ان کو اللہ کا بیٹا انہوں نے قرار دیا تھا یہاں پر دو سوال ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ الہن کی تنوین سے وعدت معلوم ہو رہی ہے اس کا معنی یہی ہے ایک معبود اس کے بعد پھر وَاحِدٌ کو ذکر کرنے کا کیا فیدہ دوسرا سوال یہ ہے کہ الہن الہ کم وَاحِدٌ فرما دیتے تو بھی مقصد حاصل ہو جاتا کہ تمہارا معبود ایک ہے الہن وَاحِدٌ کیوں فرمایا یہاں پر دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ الہن کی تنوین سے وحدت معلوم ہو رہی ہے اس کا معنی یہی ہے ایک معبود اس کے بعد وَاحِدٌ کو ذکر کرنے کا کیا فیدہ دوسرا سوال یہ ہے کہ الہ کم وَاحِدٌ فرما دیتے تو بھی مقصد حاصل ہو جاتا کہ تمہارا معبود ایک ہے الہن وَاحِدٌ کیوں فرمایا دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ مقصد وحدانیت کی تائید و تاقید ہے یہ مقصد صرف الہ کم الہن وَاحِدٌ سے حاصل ہو سکتا ہے اسی وجہ سے فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُنْ وَاحِدٌ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ مقصد وحدانیت کی تائید و تاقید ہے یہ مقصد صرف الہ کم الہ ہن وَاحِدٌ سے حاصل ہو سکتا ہے اسی وجہ سے فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو یہ بھی ما قبل کی تائید و تاقید ہے کہ معبود برحق اللہ تعالیٰ کے ما سواء کوئی نہیں ہے لا الہ الا ہو یہ بھی ما قبل کی تائید اور ما قبل کی تائید ہے کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے ما سواء کوئی نہیں ہے الرحمن الرحیم یہ دونوں رحمت سے ماخوز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حق میں جب رحمت کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراد نعمت ہوتی ہے اس کا فائل راحم آتا ہے اگر کسرت مراد ہو تو اللہ تعالیٰ پر رحیم کا لفظ بولا جاتا ہے اور جب رحمت میں مبالغا مراد ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پر رحمان کا لفظ بولا جاتا ہے الرحمن الرحیم دونوں رحمت سے معخوض ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں جب رحمت کا لفظ بولا جائے تو مراد نعمت ہوتی ہے اور اس کا فائل راحم آتا ہے اگر مراد کسرت لیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر رحیم کا اطلاق ہوتا ہے اور اگر مراد مبالغہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پر رحمان کا لفظ بولا جاتا ہے